موسیقی 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 در پہ آیا ہوں بن کر سوالی پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جماعت و امامت خرید لی مادر سے خلد باب سے طاقت خرید لی دورم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہیم تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تشان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رہیمی کا صدقہ نمانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے تیرا ہوں جزا عطا فرمائے اور اس کو قبول و مقبور فرمائے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ تمام جاننے والے لوگوں کو جو یہاں پہ آئیں افتار کرے ہو اچھا یہاں پہ بھی تفریق کوئی نہیں ہے بھائی کوئی بھی آیا سکتا ہے میں خود آج یہاں پہ افتار پہ مدودہ اور میں نے یہاں پہ دیکھا آپ خود پورٹوز میں دیکھیں گے ہر طرح کا انسان بسکلی انسان کی خدمت ہو رہی ہے کسی فرقے کی نہیں ہے ایسا ہی بلکل ایسا ہی ہے مالک ویل فیر الحمدللہ ایک ریجسٹر ادارہ ہے اور مالک ویل فیر کا مقصد انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے بلا تفریق بلا رنگ و نسل کی تفریق کے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور آج الحمدللہ پانچوہ روزہ ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی تیس کے تیس روزے مسافروں اور ضرورت بندوں کے لیے یہاں پہ کھلوائے جاتے ہیں افتار قیم قائم کر دیا گیا ہے یہاں سے لوگوں کو دیا بھی جاتا ہے پارسل گھر کے لیے آج الحمدللہ افتاری میں یہاں پر برگرز تھے جلیبیاں سموسے کجور پانی مختلف اقسام کے شربت اور بریانی موجود تھی ماشاء اللہ اچھا یہ تمام دیکھ دینے والی ذات اللہ کی ہے مگر سب سے بہترین کام کو میں ہر بار بولتا ہوں کہ اللہ بہت کم ایسے لوگ رکھتا ہے چنندہ لوگ جن کو اپنی تقسیم کو پر پائز کرتا ہے اپنے وسیلے کے لیے پائز کرتا ہے تو یہ ہے وہ وسیلہ آپ سب بھی ایسے کارے خیر کریں اور ایسے کارے خیر کرنے والوں کا ساتھ دیں تاکہ ایسا کارے خیر کبھی رکے نہیں یہ صرف رمضان میں نہیں تا حیات جب تک زبیر بھائی ہیں زبیر بھائی کے آگے جو چلیں گے ان وہ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں اور پوری زندگی کرتے رہے ہیں سال کے تھری سکسی جن کرتے رہے ہیں مگر اس کارے خیر کو جاری رکھنے کے لیے آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے السلام علیکم زین علی شاہ کو دیجئے اجازت السلام علیکم زبیر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ کا بہت بہت شکریہ میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ مالک پیلفیر کو زیادہ سادہ سپورٹ کریں مین گل بک چورنگی پر یہ کیم قائم ہے اپنی استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کر افطار میں حصہ لیں ایک خجور کا ڈبہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں ایک شربت کی بوتل بھی دے سکتے ہیں ایک شخص کے افطاری کی ذمہ داری لے لیں ایک دن کے افطاری کی ذمہ داری لے لیں بڑھ چڑھ کر نیوز انسائیڈ کا میں شکریہ دکھ کروں گا کہ یہ یہاں پر آئے انہوں نے فلاحی کاموں میں حصہ لیا اور لوگوں کو افطار کھلوایا ہمارے کیم کو وزٹ کیا بہت شکریہ آپ